السلام علیکم موزز اوبر پارٹنر ڈرائیورز اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گو پاس منتخب کرنے کے لیے کن اقدامات پر عمل کرنا ضروری ہے اور گو پاس منتخب کرنے کے لیے اوبر والٹ کی منفی رقم کو ایزی پیسہ کے ذریعے کیسے ادا کیا جا سکتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اوبر ڈرائیور ایپ اوپن کیجئے گو پاس منتخب کیجئے اگر اوبر کے ساتھ آپ کا یہ پہلا سفر ہے تو آپ سات دن کا گو پاس منتخب کریں گے جو کہ مفت ہوگا مگر اوبر والٹ میں منفی رقم کو ادا کرنا ضروری ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ اوبر والٹ میں اس منفی رقم کی حد مقرر کی گئی ہے جو مائنس تین سو تک ہے نین مینیوں میں آئیں اوبر والٹ سیلیکٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بیلنس مائنس تین سو سے زیادہ ہے میک پیمنٹ کی اوپشن کو دبائیں میک پیمنٹ کی اوپشن کو دبائیں اب آپ یہاں پہ اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر اور ای میل درج کریں چار ہنسوں پر مشتمل ویریفیکیشن کوڈ انتراج کریں پروسیسنگ کے دوران اپنی ایزی پیسہ ایپ کو لیں می اپروویلز میں آئیں اور رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے ایکسپٹ کے بٹن کو دبائیں آپ کی رقم ایزی پیسہ سے اوبر والٹ میں منتقل ہو چکی ہے واپس اوبر ایپ اوپن کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رقم اوبر والٹ میں موصول ہو چکی ہے اور آپ کا بیلنس اب منفی سے صفر ہو چکا ہے پھر سے گو پاس سیلیکٹ کریں سیلیکٹ گو پاس کے اوپشن کو دبائیں آپ نے سات دن کا مفت گو پاس سیلیکٹ کر لیا ہے گو کے بٹن کو دبائیں اور آن لائن ہو جائیں چہرے کی شناخت کروائیں کچھ ہی دیر میں آپ کو ایک ٹرپ موصول ہوگا رائیڈ موصول ہوتے ہی آپ اس ٹرپ سے متعلق تمام معلومات کا جائزہ لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سواری کو کہاں سے پک کرنا ہے اور کہاں ڈراب کرنا ہے کرایا اور سواری کی ریٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹرپ ایکسپٹ کریں اور مکمل کریں ہم امید کرتے ہیں کہ اوبر کے ساتھ آپ کا یہ سفر خوشکوار ہوگا اوبر کے انتخاب کا شکریہ